سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم بیورز آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی اور میں ہوں آپ کے ساتھ حمیر عباس آج سپریم کورٹ نے پچیس صفات پر مشتمل ایک تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ویڈیو سکینڈل سے متعلق جو ویڈیو مبینہ طور پر جج ارشد ملک صاحب سے منصوب مریم نواز صاحبہ نے اپنی پریس کانفرنس میں لہور میں پیش کی جسٹس عاصف سعید خان خوصہ جو کہ جیف جسٹس ہیں انہوں نے اس فیصلے کو تحریر کیا تین رکنی بینچ تھا جس میں جسٹس عظمت صعید اور جسٹس عمرت عبدیال صاحبی تھے اس میں پانچ سوالات اٹھائے عدالت نے اور پانچ سوالات اور پھر ہر سوال کا بڑا تفصیلی وضاحت کے ساتھ جواب بھی عدالت نے خود اپنے فیصلے میں تحریر کیا تین سوالات میں چاہوں گا آپ کے سامنے رکھوں آپ کی انڈرسٹاننگ کے لیے پہلا سوال جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس میں یہ کہ اگر متعلقہ ویڈیو کو اصلی اس طور پر یعنی جنون ایویڈنس کے طور پر تسلیم کیا جائے تو یہ کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے اس کا جو جواب جسٹس عاصف سعید خوصہ صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہونے والی ترقی کی بدولت کی بدولت کسی آڈیو ٹیپ یا ویڈیو میں پائی جانے والی آواز یا تصویر کو ایڈٹ کرنا تبدیل کرنا آواز پر آواز چڑھانا اس کو فوٹو شاپ کرنا یا اور کسی قسم کی کوئی اس میں تبدیلی کرنا انتہائی آسان ہو چکا ہے لہٰذا کسی بھی آواز یا آڈیو ٹیپ کی بغیر کسی فرنزک ایگزامینیشن یعنی کسی فرنزک تحقیق کے بغیر اسے بطور ثبوت کسی کوٹ آف لاو میں یعنی کسی عدالت میں قابل قبول بنانا انتہائی غیر محفوظ ہو چکا ہے کیوں کیونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ آپ کسی بھی آوڈیو یا ویڈیو کو تبدیل کر سکتے ہیں اس میں کسی چیز کی آمیزش کر سکتے ہیں کسی بھی فوجداری کیس میں شواہد کا میار یہ ہے اب یہ سٹینڈرڈ آف پروف عدالت بتا رہی ہے کسی کرمنل کیس کے اندر کہ وہ شکوک و شبہات سے بالا تر ہونا چاہیے اور اگر کسی آوڈیو یا ویڈیو ٹیپ کے اصلی نہ ہونے میں حقیقت کے قریب تر کوئی شک پایا جائے تو وہ اس کی سند ہونے یا قابل اعتماد ہونے کو تباہ کر دے گا اگلا سوال جو جج صاحب نے اٹھایا کہ اگر یہ ویڈیو اصلی ثبوت کے طور پر شواہد کا حصہ بنا لی جائے جائے اور متعلق عدالت میں ثابت بھی ہو جائے تو اس ویڈیو کا میاں محمد نواز شریف کے مقدمے پر کیا اثر ہوگا یہ ہے وہ اصل سوال جس کے بارے میں آپ سب لوگ بھی جانا چاہتے ہیں اس کے جواب کے طور پر عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے جو رہنمائی فرمائی ہے اگر اسلام آباد ہائی کورٹ اس ویڈیو کو بطور اضافی ثبوت تسلیم کر لیتی ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا جج ارشد ملک کے متعلقہ ویڈیو میں کردار نے یعنی ان کے کنڈکٹ نے ان کے دیئے گئے فیصلے پر کوئی اثر کیا ہے یا نہیں اگر پہنچتی ہے کہ کیس کا ٹرائل اور ٹرائل کے دوران ریکارڈ کیے گئے شواہد جج کے کردار سے متاثر نہیں ہوئے تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس جو آپشن عدالت نے دیئے دو آپشن دو راستے عدالت نے دکھائے پہلا راستہ یہ کہ عدالت پہلے سے موجود شواہد کا جائزہ خود لے کر اپیل کا میرٹ پر فیصلہ دینا چاہتی ہے یا پہلے سے ریکارڈ کیے گئے شواہد کو یعنی آن ریکارڈ جو شواہد ہیں انہیں سامنے رکھتے ہوئے تمام فریقوں کے دلائل دوبارہ سن کر پھر سے فیصلہ کرنا چاہتی ہے یہ دو آپشن دیئے ہیں سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کو اور اس کے بعد پھر جج صاحب نے کہا کہ ہم ان پہلوں پر اب مزید کوئی تفسرہ کرنے سے گریز کریں گے کیونکہ ہائی کورٹ کے پاس اوپر دیئے گئے تمام آپشنز اب موجود ہیں اگلا سوال ویڈیو معاملے میں جو جج عرشد ملک صاحب کا کردار ہے اس پر بڑا زبردست آہ پیراگراف آہ خوصہ صاحب نے تحریر کیا ہے آہ جس میں انہوں نے ایک جج کا کنڈکٹ کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ چیف جسس اپنے فیصلے میں لکھتے ہیں کہ جج عرشد ملک نے جو پریس ریلیز جاری کی اور جو حلف نامہ جمع کروایا وہ اس کے خلاف یعنی جج صاحب کے خلاف بزاتے خود ایک فرد جرم کی حیثیت رکھتی ہے جج نے پریس ریلیز اور بیان حلفی میں اپنے جس داغدار کردار اعتراف کیا ہے وہ عدلیہ کے لیے بطور ادارہ بدنامی کا باعث بن سکتا ہے یعنی اس میں کپیسٹی ہے کہ وہ ادارے کو بدنام کر سکتا ہے ایز انسٹیوشن جج نے اپنی پریس ریلیز اور بیان حلفی میں بغیر کسی جھجک کے اپنے مشکوک ماضی یعنی شیڈی پاسٹ کا اعتراف کیا ہے کہ اس کی کچھ ایسی کمزوریاں تھی جن کی وجہ سے وہ بلیک میل ہو سکتا تھا جج نے مقدمے کے ٹرائل کے دوران ملزمان کے ساتھ ہمدردی رکھنے والوں کے ساتھ ذاتی حیثیت میں ملاقاتیں کی دورانے ٹرائل اسے دھمکایا گیا اور کئی پیشکش کی گئی لیکن اس نے نہ تو کبھی اپنے آلہ حکام کو بتایا اور نہ ہی خود کو مقدمے سے الہدہ کیا ملزم کو سزا سنانے کے بعد جج نے مجرم سے اس کی رہائشگاہ پر ملاقات کی یہاں تک کہ اس نے کسی دوسرے ملک میں مجرم کے بیٹے سے بھی ملاقات کی اور پھر اس نے مجرم کو اس سزا کے خلاف اپیل تیار کرنے میں مدد کرنے کی کوشش کی جو سزا خود جج ارشد ملک نے سنائی تھی جج نے مجرم کو اپیل تیار کرنے کے لیے فیصلے میں موجود ان کمزوریوں کی نشان دہی کی جو فیصلہ جج صاحب نے خود تحریر کیا تھا جج نے جن حقائق کا اعتراف کیا وہ نہ صرف معاشرے میں جج کے بارے میں پائے جانے والے تاثر کے لیے مقروح ہیں اور ناپسندیدہ ہے بلکہ وہ شاکنگ کا لفظ استعمال کیا جج صاحب نے یعنی وہ چونکا دینے والے ہیں جج ارشد ملک کے قابل قابل نفرن ڈسگسٹنگ اور گندے کردار پر گندے کردار نے ہزاروں ایماندار باکردار اور شفاف ججوں کے سر شرم سے جھکا دیئے ہیں ہم توقع کرتے ہیں یہ عدالت کہہ رہی ہے لہور آئی کورٹ سے کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ لہور آئی کورٹ جج ارشد ملک کے خلاف محکمانہ ان زباطی کارروائی کا آغاز کرے گی میرے ساتھ جو تین موٹبر شخصیات موجود ہیں مہارے آئین و قانون ہیں سابق صدر ہیں اسلام آباد آئی کورٹ آپ کو بہت شکریہ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انتہائی موٹبر صحافی رانہ تائش صاحب بیورو چیف ہیں اسلام آباد بول نیوز کے رانہ صاحب آپ کو بہت شکریہ جنرل ریٹائیٹ امجد شویب صاحب سیاسیوں دفاعی تجزیانی کا رہے ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ویڈیو لنک پر جنرل صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ عارف چودی صاحب بڑا خوبصورت فیصلہ ہے میں تو ایز سٹوڈنٹ ہی اس کو پڑھا ہے لیکن لطف آ رہا تھا اس کو پڑھ کے اور جو رہنمہ اصول آئندہ کے لیے بھی عدالت اس میں بیان کر دی ہیں لیکن اصل سوال کہ اب اس ویڈیو کو اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈمیزیبل ایویڈنس کے طور پر لیا جاتا ہے تو میاں صاحب کے کیس پر یہ قصت تک اثر انداز ہو بہت شکریہ سب سے امپورٹنٹ بات جو نہیں اب تک ہو سکی بوجود وہ یہ ہے کہ اس میں ایک بات انہوں نے کہی ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے آڈیو ویڈیو اس کی کسی کو اونرشپ لینا ہوگی یعنی یہ ایسے نہیں ہے کہ عدالت میں جی وہ دیکھ لیں جی ہم نے پیش کی کر دی تھی وہ آگئی نا جی سب کو پتا ہے جی سب نے دیکھی ہے نو یہ پہلے کوئی اونرشپ لے گا اپلیکیشن دے گا کہ یہ جناب میں اسے داخل کیا جائے عدالت میں بطور ثبوت کے بطور ایویڈنس کے اور وہ پھر سارے ان ٹیسٹوں میں سے گزرے گی اور وہ ٹیسٹ جو ہے وہ عدالت کی نگرانی میں ہوں گے یعنی اس کا فرینزے کا ایگزامینیشن ہوگا آڈٹ ہوگا وہ سارے کے ساری جو ٹیسٹوں میں سے گزرنے کے بعد پھر وہ شہادت کے طور پر قابل قبول ہوگی ایک بات جو مریم نواز صاحبہ اس سارے سکیم میں بھول گئی اور وہ بات یہ تھی کہ جب آپ اس طرح کی چیز تیار کرتے ہیں تو کسی سے مشروع بھی ضرور کر لیں چونکہ اس میں نقصان کا پہلو زیادہ ہوتا ہے انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کے سامنے مثال تھی ان کی اپنی ہی گھر کی مثال تھی کہ ان کے چچا اور ان کے والد صاحب ملک قیوم صاحب اور عاشد عزیز صاحب کے ساتھ جس طرح کی گفتگو کرتے رہے کونٹیکنا کیس میں وہ ساری کی ساری ریکارڈ ہو گئی اور اس کیسٹس کی بنیاد پر وہ انہیں جج سہبان کو نوکری سے جانا پڑا اور وہ کیس ریمانڈ ہوا انہوں نے ایکزیکٹری وہی کیا کہ جناب یہ دیکھیں جج کا شیڈی کردار ہے جج یہ کر رہا ہے وہ یہ بھول گئی کہ اس کیس کے حالات و واقعات اس سے بہت مختلف تھے اس میں ایک تو جو وہ کیسٹس تھی وہ کسی نے اس کے اوپر ان کی ایتھنٹیسٹی پر کوئی شک نہیں کیا اور پھر اس کی اونرشپ لی گئی جنہوں نے پیش کیا انہوں نے اسے باقیدہ ایڈیشنل ایویڈنس میں پیش کیا عدالت کے سامنے کے جناب ہمارا جو کیس چل رہا ہے اس میں جو ہمیں فیصلہ ہمارے خلاف آیا اس کی تو یہ وجہ ہے کہ یہ فیصلہ سزا سنوانے والے جو تھے وہ کوئی اور تھے وہ حکم دے رہے کہ آپ بھائی صاحب نے کہا ہے کتنی سزا دے دے بھائی صاحب نے کہا ہے کہ یہ کر دے تو اس وجہ سے کیا اب اس معاملے میں ان کا دوسرا نقصان جو ہوا وہ یہ ہوا کہ جب ویسے یاد دیانی کے لیے پروڈیسر صاحب ذرا نکال بھی لیں اگر ملک قیوب صاحب کو جو کال کی تھی شہباز شریف صاحب نے تاکہ دوبارہ سے ذرا ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چل جائے کہ کس طرح ہوتی اچھا پھر یہ ہوا کہ وہ ایک چیز اور بھول گئے وہ بات یہ تھی کہ یہ جو آپ یہ جو ویڈیو تھی اس ساری ویڈیو کے اسے منظر میں ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ تھی جس کے اوپر ریلائی کیا جا سکتا تھا وہ کردار تھا اور وہ کردار کس کا تھا دونوں طرف سے کردار تھا ایک مجرم کا ملزم کا کردار تھا اور ایک کردار تھا اس جج کا اب انہوں نے یہ کہا کہ جج تو کھیل رہا ہے لیکن بھائی یہ بھول گئی کہ اکیلا کوئی کھیل نہیں سکتا ان کے ساتھ جو کھیل کھیل رہے ہیں وہ پیچھے موجود ہیں اور جن کا انٹریسٹ ہے جو بینیفیشری ہے اس کھیل کے وہ پیچھے موجود ہیں اب اگر آپ جج کے کردار کو شیڈی کرتی ہیں تو وہ شخص جو ان کے ساتھ انہیں بلا کے آپ دیکھیں بڑی عجیب بات ہے اکثر انہوں نے کی اور میں بعض اوقات سمجھتا ہوں کہ سیاستانوں میں اور سیاسی لوگوں میں بڑی ایک ٹھٹائی ہوتی ہے کہ چاہے جتنی مشکل صورت آلپی آ جائے جواب وہ ضرور دے دیتے ہیں خاکان عباسی صاحب آج وہ ان کے پارٹی کے جو ایک رہنما ہے وہ منسٹر صاحب نام میرے دین میں نہیں آ رہا وہ بڑے مشہور ان کے ہیں ناروال سے ان کا تعلق وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جناب بات یہ کہ جج تو چلا گیا لیکن نواز شریف جیل میں ہے بھئی میاں اب نواز شریف کا جیل میں زیادہ رہنا ضروری ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا وہ کردار جو لوگ بھول گئے تھے کہ سجادہ نیشاہ سے لے کر آج تک اور ملک قیوم تک یعنی ملک قیوم صاحب تک سارے معاملات میں ان کا جو سلسلہ رہا اسے وہ بھول گئے یہ ذرا دکھا بھی دیں بلکہ سنوا دیں ملک قیوم صاحب کو جو کال کی تھی جب ملک قیوم صاحب جج تھے ملک قیوم صاحب جو ہیں وہ پرویز صاحب کے بھائی ہیں پرویز صاحب مسلم لیگ نون کے ایم اے پرویز صاحب کی اہلیہ بھی مسلم لیگ نون کی ایم اے اور یہ پورا خاندان بڑا انفرونشل خاندان ہے ذرا کال سنوا دیں جو کی گئی تھی смож کا محل سنوا دیں چ نون دیں صاحب کے پاس چاں کہ گئی تھی ستون کے ساتھ ملک قیوم صاحب ہاں میرے نیچون تو دیں توaram اسے صاحب في جنگ خو intéresseri اڈیان کے ساتھ ڈیان اگر شو aprend جو stars جو ملک بد سا رائیٹ جی … اب جو چیم صاحب اخلاقی پہلو بھی تو ہوتا ہے نا کھانونی پہلو تو ہے لیکن اخلاقی پہلو بھی ہوتا ہے ویڈیو کون پیش کر رہی تھی کیا کون سے جماعت پیش کر رہی تھی جس جماعت کے آج صدر ہیں اور تین دفعہ وزیراعلا رہے ہیں وہ خود ججوں کو کال کرتے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس ہمارے ملک میں سب سے گھنونی اگر کوئی تاریخ ہے تو وہ پی ایم ایل این کی ہے عدالتوں کی بے توقعی کے نکتہ نگاہ سے عدالتوں کی ڈیفائنس ان کو ججوں کو زلیل کرنا خریدنا یہ صرف اس انہی کا پی ایم ایل این تو نہیں کہنے چاہیے لیکن یہ جو ہمارے حضرات جو بھی آج مشکل میں میں ان کی بات رہا ہوں پی ایم ایل این میں تو بہت اچھے لوگ معزز لوگ بھی ہیں اس سارے کیس کے فیصلے سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے مایوسی ہوئی اس میں جو پہلو مریم نے جس کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کی اور وہ کھڑا کیا قصہ وہ یہ تھا کہ کوئی ادارے یا اشخاص جو تھے وہ جرشت ملک کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور فیصلہ ان کی وجہ سے میاں صاحب کے خلاف گیا ہے لیکن جو سارا ایویڈنس اور کہانی نظر آتی ہے اس میں صرف ایک ہی جزی نظر آ رہی ہے کہ جج کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے یہ میاں صاحب کے کارندے مصروف تھے باہر سے کسی اور کا تو نام آئے ہی نہیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ جج کوئی یا کوئی انٹیلجنس کا نوجوان یا انٹیلجنس کا کوئی رپیسنٹیٹیو صحیح بات اس کا تو کہیں ثبوت ہے اس پر تسرے ایک چیز پر انہوں نے رلائی کیا کہ جج نے یہ کہا اور جج کہتا ہے مجھ سے یہ کہلوائے ہیں انہوں نے کیونکہ انہوں نے کہا جج میاں صاحب کی سیٹسپیکشن کے لیے یہ کہنے چاہیے تو وہ چیز نالنڈ وائڈ ہو گئی ایفیڈیوٹ میں جو کچھ موجود ہے اور جو آپ کو ویڈیو کلپس دکھائی جا رہی ہیں جن میں وہ حضرات موجود ہیں جن کے نام ہیں وہ ناصر بٹھ ہے ناصر جنجوہ ہے اصل کردار تو وہ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا کس نے اس کو جج کو اثر انداز ہونے کی کوشش کی یہ تو کوئی شک و شبے سے بالکل بادہ تر ہے جج خود کہتا ہے وہ بکری کے لیلے کی طرح ہر جگہ جاتا رہا اس کے ساتھ مدینے لے گئے جاتی عمرہ لے گئے جدر جدر جو کہتے گئے وہ کرتا گیا اصل کہانی یہ ہے کہ جج صاحب نے پیسے کھائی ہوئے تھے اور پیسے کھا کے وہ کہتے تھے کہ بھائی تو انہیں پیسے کھا لیے اب یہ کام پورا کرنا تھا تم نے آدھا کیا وہ ان کو کہتا تھا کہ جو آدھا کیا اس کا بھی محل بتا رہا ہوں یہ آپ لکھ لیجئے یہ یہ کمزوریاں ہیں میرے فیصلے میں میں نے رکھی ہوئی آپ اس کی بنیاد پر اپیل کریں تو آپ چھوٹ جائیں گے وہ اس نے اپنی سائیڈ پکی رکھی تھی لیکن وہ ہر طرف جا کے صفائیہ جو پیش کر رہا تھا وہ حق ادائی کی تھی اس چیز کی جو اس نے وصول کی ہوئی تھی اب ناصر جنجوہ کے در ہے جو پیسے لے لے کے پھرتا رہا جس کا جج کہتا رہا کہ جناب مجھے اس نے کہا کہ گاڑی میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں یہ میرے پاس ہیں یہ جج باقی ایسے ہوا میں اڑاتا رہا باتیں وہ ناصر بٹ ہے اس نے کہا جی میرا پاس کردار خراب تھا وہ تو آپ نے لے لیا کہ جی پاس اس کا بڑا کردار خراب تھا بڑے ہم شرمسار ہیں یا اس نے شرمندہ کر دیا اس نے یہ دیا وہ کر دیا بھائی باقی بھی تو وہ کچھ بتا رہا ہے نا اس کا کیا کیا آپ نے جو وہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے یہ پیسے آفر کرتے رہے آپ تھوڑا سا دمائیں تو اصل کسا بھی نکلائے گا کہ پیسے پہلے کھائے ہوئے تھے آگے جائیں نہیں لیے کیونکہ وہ اس نے وہ سمجھ رہا تھا کہ اب بھائی اس سے زیادہ اگر میں نے کچھ کیا تو میں پکڑا جاؤں گا تو وہ ناصر جنجوہ کدھر ہے جس نے سارا یہ کام کیا وہ کیا کورٹ میں پیش ہوا کیا جو جو کردار جن کے نام لیے ہیں جج نے وہ پیش ہوئے جنرل صاحب قدہ کلامی کی امازت اس میں دو لوگ ہیں ایک ناصر جنجوہ ایک ناصر بٹ ناصر بٹ مرکزی کردار جو ملک سے بھاگیا ہوا ہے جس جو جس کے پاس یہ سارا ایویڈنس آلہ ریکارڈنگ جس کے پاس موجود ہے ناصر جنجوہ جو ہے ایسے نہیں ہے ایسے نہیں ہے دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں ناصر بٹ بیان دیئے بغیر بھاگا ہے بلکل اور ناصر بٹ نے جب یہ قصہ سامنے آیا ناصر بٹ ملک سے جا چکا ہوا تھا جب پریس کانسنس ہوئی ہے ناصر بٹ پاکستان میں نہیں تھا وہ نکل گیا ہوا تھا اونرشپ ویڈیو کی اس کے پاس ہے کیونکہ انہوں نے کہا جی ناصر بٹ نے بنائی تھی دوسرا قصہ یہ ہے کہ جائج صاحب یہ فرماتے ہیں کہ پیسے ان کو ناصر بٹ نہیں آفر کرتا رہا وہ ناصر جنجوہ کرتا رہا ہے اور دوسری طرف ناصر بٹ دھمکیاں دیتا رہا ہے اور وہ ان کو لے کے گیا ہے بلیک مل کر کے یعنی ان کے پاس یہ میاں تارک کو لے کے آئے ہیں جس نے وہ ان کی وہ جو فلم تھی ابجیکشنبل وہ اس نے چلائی اور وہ میاں تارک تھا جو آج اس کے کسٹڈی میں ہے ان کی ایف آئی اے کی وہ شخص جو ہے اس کو اسی دوران یہ لے کے آئے ہیں انہوں نے آکے پوچھا جائج صاحب سے کہ کیا وہ میاں تارک آیا تھا اس نے کوئی آپ کو دکھائی چیز اس نے کہا نہیں کوئی نہیں دکھائی اور بعد میں پھر میاں تارک آ گیا ایک آدھ دن بعد اس نے آگے وہ ویڈیو چلائی تو جائج صاحب پاؤں سے نکل گیا بلیک میل تو انہوں نے کیا کہانی جو ہے وہ سمجھنے کی بات ہے یہاں پہ بہت بڑا جو ظلم ہوا ہے اس ملک میں وہ یہ کہ آپ نے قیوم ملک صاحب کو پہلے نکال دیا راشد عزیز کو آپ نے فارق کر دیا اور بھر میاں شباہ شریف کو کیوں نہیں پکڑا تم نے عدالت کو وہ حکم دے رہا ہے عدالت میں اوپر اصل انداز ہونے کی وہ کوشش کر رہا ہے جو اصل کرندے ان کو آپ نے کھلا چھوڑا ہوا ہے تو پھر یہ ہوگا ملک میں سب کچھ ہوگا پیسہ اتنا زیادہ ہے ان کرپ لوگوں کے پاس کہ یہ ہر کسی کو خرید سکتے ہیں اس کو لالچا جائے گی جب یہ رقم اس کو دیں گے اس کی حسیت سے پچاس گنا زیادہ وہ خریدا جائے گا اچھا وہ جو ہم نے سنوایا بھی جیدر آپ ذکر بھی کر رہے ہیں اس کا آج ذکر کیا ہے سپریم کورٹ نے اپنے فرسلے پہ صفحہ نمبر دس پہ اس کا ذکر کیا ہے ملک قیوم صاحب کیس کے بارے میں ملک قیوم صاحب کیس کے بارے میں جو عدالت نے کہا ہے میں آگے جا کے آپ کو سنو ہوں گا آسی زرداری صاحب کیس اس کے بارے میں جج صاحب نے کیا کہا لیکن رانت آئر صاحب اب اس کا ایک قانونی پہلو ہے اور ایک سیاسی پہلو ہے ناصر جنجوہ ان کی کسٹڈی میں کیوں نہیں ہے سر ناصر جنجوہ ہے ناصر جنجوہ کو کس نے بھگایا ناصر بٹ بھاگا ہے جنرل صاحب ناصر بٹ بھاگا ہے ناصر جنجوہ ادھر ہی ہے ناصر جنجوہ جو ہے دیکھیں ناصر جنجوہ ایف آئی اے کی کسٹڈی میں ہونا چاہیے تھا تاکہ وہ جواب دیتا اصل قصہ جو دونوں چھپا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے پیسے کھائیاں نہیں جو ایف آئی اے نے آج سے تین دن پہلے سپریم کورٹ پہ پہلے پیسے کھائیاں کے نہیں اپنی رپورٹ جو جمع کروائی اس ریپورٹ میں ایف آئی اے نے ناصر جنجوہ سے ناصر بٹ کی بات نہیں کہنا ناصر جنجوہ سے جو تفتیش کی ہے جو سوال و جواب کی ہے اس کا پورا ٹرانس کرپ ایف آئی اے کی ریپورٹ میں موجود ہے جنرل صاحب ناصر بٹ بھاگا ہوئے جو مرکزی ملزم ہے نیکن ججمنٹ میں اس کا ججمنٹ میں ذکر نہیں ہے ججمنٹ میں اس کا نام نہیں ہے پیسے تو وہ دیتا رہا ہے ججل گھٹ پاس نہیں کی گئے اس کا ججمنٹ میں آنا چاہیے تھا کہ جی اس کا بھی ٹرائل کورٹ جو ہے وہ اس میں لے کے جائیں گے میں صرف وہ آپ سے سوال بھی کرتا ہوں جو در یہ اشارہ کریں جو بلکل جو جنرل صاحب فرمارے ہیں وہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ بھئی ان کے بارے میں کوئی ابھی تک جج صاحب نے بات نہیں کی اپنے فیصلے میں رانہ صاحب ایک ہے قانونی پہلو اور ایک ہے سیاسی پہلو جو سیاستدان ہے وہ عوام کو قانونی پہلو کے ذریعے سے نہیں بھیلاتا فیصلاتا وہ سیاسی پہلو کے ذریعے سے بھیلاتا ہے اب اس کیس کے اندر جج ارشد ملک صاحب کی اوپر تو کلیر کٹ سپریم کورٹ نے اپنے ریمارکس دے دی ہیں کہ یہ اس کا بہت ہی گندہ اور ڈسگسٹنگ کنڈکٹ تھا لیکن مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے بارے میں اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے تو وہ تو اس کو اپنے استعمال اپنے لیے اپنے حق میں استعمال کریں گے وہ تو کہیں گے کہ یہ تو ہمارے حق میں فیصلہ آگیا نہیں امیر آباد صاحب دیکھیں بات یہ ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلم لیگ نون اس کو کہہ ہے کہ یہ ان کے حق میں آیا یہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آج چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا وہ بڑا تاریخی فیصلہ ہے اگر اس کو آپ پورے فیصلے کو پڑھیں انہوں نے رہنما اصول متین کر دیا یہ ویڈیو اور آڈیو ٹیپس کے حوالے سے ماتحت عدلیہ کے لیے کہ ان کو انہوں نے کیسے انٹرٹین کرنا ہے بات یہ ہے کہ عدالت عظمہ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ بھی ایف آئی اے اس کیس کی تفتیش کر رہی ہے ایف آئی اے کو انہوں نے یہ تو نہیں کہا اب عدالت جو ہے وہ تفتیشی ادارہ تو نہیں ہے یا وہ ٹرائل کورٹ تو نہیں ہے ایف آئی اے نے ایک معاملہ کو اٹھایا ہے ایف آئی اے تفتیش کر رہی ہے انہوں نے وہ پکڑے مریم نواز کو کہاں کہاں ہے سپریم کورٹ نے کہ آپ مریم نواز کو نہ پکڑیں یہ ہر بندوق جو ہے سپریم کورٹ کے کندے پر رہ کر کیوں چلانا چاہتے ہیں آپ پکڑیں شباز شریف کو کہ بھئی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ناقابل تردید ثبوت ہے ایف آئی اے کا کام ہے کہ وہ ان لوگوں کے خلاف کاروائی کرے اور عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ بھئی ایف آئی اے اس کیس کی چونکہ تفتیش کر رہی ہے اس لیے کوئی نیا کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں بلکل بات یہ ہے دیکھیں یہ جو سارا ٹوپی ڈراما کیا گیا جا جرشد ملک والا جنرل صاحب نے بات ایک بلکل صحیح کہی ہے کہ بھئی آپ نے راشد عزیز صاحب کو اور ملک قیوم صاحب کو تو ہٹا دیا لیکن جس بندے نے یہ سارا کچھ کیا کیا وہ آئین کے آرٹیکل باسٹھ تریسٹھ کے تحت قومی یا صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا احل تھا وہ اس ساری بارداد کے بعد ان ججوں کو ٹیلی فون کرنے کے بعد اس ملک کے سب سے بڑے صوبے کا وزیرعالہ رہا دو دفعہ اس کے بعد وہ پچھلے یہ دیکھیں دس سال پھر وزیرعالہ رہا تو اس سارے معاملے میں اگر آپ دیکھیں تو ہماری سیاسی جماعتوں کا بھی اور حکمرانوں کا بھی ایک گنونہ کردار جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شباز شریف صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو آرٹیکل باسٹھ تریسٹھ کے تحت یہ ججز والے آرڈیو ٹیپ کے حوالے سے ہی ناہل کر دیا جاتا لیکن چونکہ جو حکومتیں رہیں وہ کوئی انارو کرتا رہا کوئی سعودی عرب بجواتے رہے یہ سارے معاملات جس کی وجہ سے جس کا خمیازہ ملک کو بگتنا پڑ رہا کہ ان لوگوں کے ساتھ نرمی برتی گئی ہمیشہ اب جو یہ سارا معاملہ جاج ارشد ملک والا اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ایف آئی اے کا کام ہے کہ کس طریقے سے شریف خاندان نے جاج کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی پلانٹ کیا کیسے اس طریقے سے انہوں نے اثر انداز کیا کیسے یہ سارا کام کیا اس پر ایف آئی اے ان کو پکڑے یہ ایف آئی اے کا کام ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کاروائی کریں سپریم کورٹ نے تو بازے کر دے دیکھے نا یہ اس سے زیادہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں اور کیا لکھے کہ یہ جاج مجرم کے گھر گیا ہم 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 تو وہ مجرم جس نے گھر بلایا اب سپریم کورٹ اس مجرم کو سزا تو سنا کر ایک نئی روایت تو قیم نہیں کریں گے نا یہ تو متعلقہ اداروں اور عدالتوں کا کام ہے کہ اس مجرم سے پوچھیں کہ پھر تم نے اسے اپنے گھر میں کیوں بلایا تھا تمہیں سزا ہوئی تھی ان کے خلاف کیس بنائے اچھا رانہ صاحب یہ صحفہ نمبر چوبیس پہ چوزی صاحب چیف جسٹس رکھتے ہیں کیا کرمینل انویسٹیگیشن اس آلریڈی بین کنڈکٹڈ انٹو دی میٹر بائی دی فیڈل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی ایف ای ای اس کے اوپر کام کری ایف ای ای کیا ابھی کام ختم نہیں ہوا اب جنہوں نے یہ جالی بنائی ہے ویڈیو گر جالی ہے جالی بنائی ہے جج کو پلانٹ کیا ہے ان کے اوپر جو جو دفعات لگتی ہیں ایف ای ای اس کے اوپر کام کری ایک بات آپ سے بڑی ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ قائل ہو گئے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے کہ جی سوہ موٹو ایکشن نہیں لینا معاملات میں اور اس وجہ سے کہ سوہ موٹو اس حد تک آگے جا چکا تھا کہ ہر شخص کافی زیادہ لوگ تنگ تھے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ایسا معاملہ جس کے بارے میں سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس سے دادامت سے عدلیہ کے سر شرم جھک گئے ہیں اس معاملے میں اس طرح پہلو تہی کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ فیصلے کے بارے میں میں آپ کو ارز کروں میں جنرل صاحب سے اگری کر رہا ہوں اور میں کسی اور پہلو پہ اگری کر رہا ہوں پہلو یہ ہے کہ آپ کے پاس معاملہ ایک ایسا آیا ہے جو انتہائی پبلک ایمپورٹنس کا معاملہ ہے question of law بھی ہے انٹیگریٹی آف انٹیگریٹی آف انٹیٹویشن سے بڑی بات کوئی نہیں ہے وہ اور آپ باقی نہیں لے آپ لیے آپ نے ایکشن اس معاملے میں آپ کو یہ چاہیے تھا کہ اس میں یہ دو تین چیزیں جو بہت ایمپورٹنس تھی ایک وہ کہ وہ ادارے جن کے اوپر یہ الزام لگ رہا تھا ان اداروں سے بھی یہ پوچھا جاتا کہ آپ کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ کم از کم ایک شخص جو اتنا ہائی پروفائل کیس کنڈکٹ کر رہا ہے اس کی نگرانی تو کرتے وہ آپ نے کیا کیا کہ یعنی جواز شریف کا گھر جو ہے اس کا مطلب free for all ہے اگر وہاں اس کا کیس کرنے والا جج اس کے گھر جا سکتا ہے تو آپ کی پھر ریپورٹس کیا ہے ایک بات اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی ہائپ اتنی زیادہ تھی اس کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ اس سے لوگوں کا ایمان متزلزل ہو گیا ادریہ کے اندر کے جناب یہ کیا فیصلے ہیں اب ایدر وے اچھا یہ آپ نے کہا رہا ہے یہ خود جج صاحب بھی کہا ہے جج صاحب آپ دیکھیں ادر وے بات کیسی ہے کہ ایک طرف مرجم نواز صاحبہ جو تھی وہ یہ بھول گئی کہ وہ سمیتی تھی کہ ڈر کے خموش ہو جائے گا اور ہم کہیں گے دیکھیں جناب اب آرے خلاف فیصلہ جو ہے وہ انہوں نے اس طرح دباؤ میں دیا تھا اور رات کو نیند ان کی حرام ہو گی تھی اور رات کو وہ سوتے میں یعنی انہیں نائٹ میر محسوس کرتے تھے جج صاحب اچھا ایک سیکنڈ جو نائٹ میر محسوس کرتا تھا اس نے ایفی ڈیور دے کر ان کی نیندیں حرام کرتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں صاحب تم کو بھی لے ڈوبیں گے ایک بریک ایک بریک لیتے ہیں یہی سے زیادہ کانٹینیو کریں گے زرداری صاحب کے کیس کے بارے میں جو جو ریفر کیا ہے یہاں پہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں صفحہ نمبر دس پہ اس میں کیا کہا گیا ہے وہ آپ کو بریک کے بعد بتاتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید چیف زیست صاحب نے آج عشد ملک صاحب سے متعلق جو فیصلہ سنایا اس فیصلے کے صفحہ نمبر دس پہ عاصف علی زرداری صاحب کا جو کیس تھا اس کیس میں شہباز شریف صاحب نے اس زمانے کے ہائی کورٹ کے ججز کو انفلونس کرنے کی جو کوشش کی تھی جس کی آڈیو ٹیپ ہم نے آپ کو سنوائی بریک سے پہلے اس کا ذکر ہوا ہے اور جج صاحب لکھتے ہیں کہ ان دی کیس آف عاصف علی زرداری ورسز دی سٹیٹ پی الڈی ٹو تھاوزن ون سپریم کورٹ فائی سکسٹی ایٹھ سم آڈیو ٹیپس جو زرداری صاحب کو سزائی ہوئی تھی اس کے خلاف جو اپیل پیپلز پارٹی نے دائر کی تھی اس میں یہ آڈیو ٹیپس پیپلز پارٹی کی طرف سے پیش کی گئی تھی اس دی سیڈ آڈیو ٹیپس اور زرداری صاحب کو سزائی ہوئی تھی سر کبھی بھی یہ ثابت نہیں ہوئی اس وقت جب شباز شریف صاحب نے یہ کالز کی اگر اس وقت کی حکومت شباز شریف صاحب کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرتی اور اس آڈیو ٹیپ کو کا فرینزک آڈٹ کرتی اور اس وقت شباز شریف صاحب کو سزا ہو جاتی تو آج کسی میں اتنی جرت تو نہ ہوتی کہ وہ اکاؤنٹو بیلیٹی کورٹ کے ایک جج کو ٹرپ کر سکے اس طرح سے سپائی کیمراز لگا یہ جواب پڑھ رہے نا اس میں انہوں نے اس اس کی ایویڈنسٹی ویلیو کے حوالے سے ڈسکس کیا کہ کیوں اس کی ایویڈنسٹی ویلیو کیوں نہیں تھی اس کی ادروائز بڑی کنویسنگ ایمپورٹنس تھی کنویسنگ ایمپورٹنس تھی اور بہت زیادہ اس کے نتیجے میں چونکہ ایک بات تو یہ تھی کہ کسی نے اس پہ اتراز نہیں کیا جب آپ اگر کسی چیز کو تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد باقی بات ختم ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ کہ سسٹم اتنا زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ نہیں تھا ایک نئی بات تھی انہونی اس سے پہلے کسی نے کبھی یہ سنا نہیں تھا کہ ججز جو ہیں ان کے ساتھ اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہو انہیں سوا کہا جا رہا ہو کہ پھائی صاحب نے کہا ہے کہ اتنی سزا دے دیو ہے کر رہا ہے فاردہ فرس ٹائم اور کورس جو تھی وہ اتنی سنسٹیو تھی اس معاملے میں کرپشن کے معاملے میں جس سال کیا آپ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت کورس اس طرح کی بات انفلونس ہونے کی بات صرف اس طرح کافی تھا انہیں پتا چل جائے کہ یہ انفلونس ہوئے تو وہ انہوں نے فیصلہ کیا اور اس فیصلے میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ جو ججز تھے ان کو چوائس انہوں نے دیا کہ اب آپ نے یا تو فیس کرے کاروائی سپریم جریشل کانسل کی یا ریزائن بوت ریزائن اچھا لیکن آج میں آپ کرس کروں جو آپ نے کہا ہے کہ اس وقت کاروائی ہو جاتی یہ کاروائی ان کے خلاف تو کبھی بھی نہیں ہوئی اس سے بڑا جرم اس سے پہلے انہوں نے کیا تھا جس نے پاکستان کی تاریخ بدل کے رکھ دی تھی عدالتی تاریخ وہ تھا جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف کو ڈیٹا اور جوڈیشل کو ڈیٹا اس وقت جب جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف باقیدہ جسٹس سجاد حسن خان صاحب نے ایک علیدہ بینچ بنا کے اور جناب دو سپریم کورٹ جو تھی وہ بنائی اور علیدہ علیدہ دو اس کے یعنی فیصلے ہو رہے تھے اس وقت جو کام کرنے والے تھے جو بیگ اٹھا کے جو اس وقت پریزیڈنٹ صاحب تھے رفیق تاریخ صاحب وہ ان کا وہ بریف کیس جانا اور پھر سب کے ساتھ انہیں کرنا اس معاملے میں اور ارشاد حسن خان کا رول وہ سارے کا سارا اس کے پیچھے کون تھا اور پھر وہ لوگ ان کے اپنے ملازم رہے اور ان میں سے زیادہ ججز جو تھے پھر بعد میں بھی ان کے ملازم رہے آج تک بھی کئی زیادہ ہیں تو ملازم ہیں ان کی اڑا دے تک وہاں اگر وہاں تک یہ پہنچ گئے تھے انہوں نے تو عدالت کے نظام کی عدلیہ کیا یعنی ان کی جڑیں جو تھی وہ کھنک کر کے رکھتے ہیں اور یہی وجہ تھی کہ یہ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ پاکستان میں عدلیہ اس حد تک بھی آزاد ہوگی کہ وہ ان تک بھی ہاتھ پہنچ جائے ان کی گریبانوں تک بھی ہاتھ پہنچ سکتا ہے جنرل صاحب اس میں کوٹ نے آپشن دے دیا ہے شریف فیملی کو بھی کہ اگر وہ چاہیں تو وہ اسلام آباد ہائی کوٹ میں اپنی جو اپیل انہوں نے داخل کر رکھی ہے اس اپیل میں بطور ایڈیشنل ایویڈنس وہ اس ویڈیو کو پیش کر سکتے ہیں تو جو اصل مرکزی ملزم ہے وہ تو بھاگا ہوا ہے جب تک وہ مرکزی ملزم نہیں آئے گا یہ ویڈیو ایویڈنس کے طور پہ جینمن ایویڈنس کے طور پہ یہ ایکسیپٹبل ہو ہی نہیں سکتی ہے اور وہ واپس اس لی نہیں آئے گا کیونکہ وہ سارا کیس اس نے یہ پلوٹ کیا سارا اور وہ ان کا بڑا قریبی ہے ناصر پر دیکھئے امیر عباس اگر انہوں نے یہ پیش کرنی ہوتی تو یہ اتنے بچے نہیں ہیں وکیل ان کے بڑے بڑے میں کے وکیل انہوں نے کی ہوئے تھے یہ پہلے ہی پیش کر دیتے ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ اس طرح نہیں ہے یہ عدارت میں لیکن یہ کرنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ان کو بھی پتا تھا اگر یہ کھنگالا جائے اس میں بہت کچھ نکلے گا گن انہوں نے جس جس طرح انفلونس کرنے کی کوشش کی ہے وہ چیزیں باہر آنی شروع ہو جائیں گی اور اب بھی اگر ایف آئی یہ بڑے ایمان دارانے طریقے سے اگر اس کی انویسٹیگیشن کرے تو وہ نکلیں گی لیکن یہ ان کو پتا تھا کہ یہ اگر وہاں پہ ہم نے دی تو یہ ہمارے گلے پڑ جائے گا قصہ یہ ایویڈنس کے طور پہ نہیں لائے اور انہوں نے اس کو پلیٹسائز کر کے پبلک میں فیصلہ حاصل کرنے کی کوشش کی آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا نعرہ یہ تھا کہ جی اس ویڈیو سے ثابت ہو گیا ہے کہ جج کو کسی نے انفلونس کیا لہٰذا فیصلہ اس انفلونس کی وجہ سے ہوا اب میاں صاحب کو فوراں کھول دیا جائے باہر نکال دیا جائے یہ مطالبہ تھا یہ کوئی قانونی جواز والی بات نہیں تھی یہ وہ وہ دبردوس جیسے کہتے ہیں وہ وہ ڈاکٹر شاہد وہ شاہد مسعود والا قصہ یہ وہ تھا کہ جی آپ نے ہم نے کہہ دیا بس آپ چھوڑے آپ تو یہ اس اس طرف لے کے جا رہے تھے کہ اس کو وہ تو یہ جو ابھی عارف چودری بات کر رہے تھے نا اصل قصہ وہ ہے کہ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ جا جاگے سے اود پڑے گا میدان میں جب عشد ملک نے سٹیٹمنٹ دے دی پھر افیڈیوٹ آ گیا تو ان کو بھی سامسونگ گیا اس کے بعد آپ دیکھیں ان کی سٹیٹمنٹس کسی نے کہا کہ جی اس کو چھوڑ دیں نوازشری صاحب کو چھوڑ دیں باہر نکال دیں یہ تھنڈے پڑ گیا کیونکہ جائے صاحب نے ان کے سارا کچھا چھتا ان کا کھول کے رکھ لیا اب اس میں صرف جو میسنگ چیز ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں دو چیزیں میری ذہن میں رکھیے پہلی بات یہ کہ جن لوگوں نے اس جج کو پوسٹ کرایا اس کے پاس کیس ٹرانسور کرایا کیونکہ کیس جج بشیر کے پاس تھا وہاں سے ٹرانسور اس کے پاس کرایا پھر جن کی اتنی جان پہچان تھی یا اس کے پاس آنا جانا تھا کہ وہ بات کو اس کو کہتے رہے کہ تو صرف دے دے ہم یہ کریں کیا انہوں نے کیس سے کیس کی جب ہیرنگ ہو رہی تھی اس وقت نہیں کانٹیٹ کیا ہوگا اصل پیریڈ تو وہ تھا اگر آپ بعد میں جا کے اس کو کہہ رہے ہیں فیصلہ بدل دو یا استفاہ دے دو یہ کر دو وہ کر دو اس تو آسان حل تو وہ تھا کہ پہلے آپ مل کے تو اس کو کریں سو وہ پورشن جو ہے وہ چھپا رہی ہیں دونوں سائٹ اس میں پیسہ کھایا گیا ہے سو اصل قصہ وہاں پہ ہے دوسری جو چیز ہے بہت بڑی وہ یہ ہے کہ ایک جج جس میں اتنی خرافات ہیں کیریکٹر کی کمزوریاں ہیں وہ جہاں جہاں اس کو لے جانا چاہتے ہیں لے جاتے ہیں ویڈیوز اس کی جو بنی ہوئی ہیں وہ انتہائی مخرب الاخلاق ہیں تو اس کو پیسے پکڑنے پہ ہی اللہ یاد آیا تھا پہلے اس کو کبھی اور 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 کسی چیز پہ اللہ یاد نہیں ہے بس اسی پہ پیسے پکڑنے پہ وہ اس کا ایمان جو ہے وہ بالکل حاضر ہو گیا وہ ایمان اس کا جو ہے وہ بالکل جا گیا اتنے کیریکٹر کے جس کی کمزوریاں ہیں اس نے پیسے کیوں نہیں پکڑے ہوں گے صحیح جب یہ ویڈیو بنی ہے وہاں شراب بھی پڑی ہوئی نظر آ رہی ہے تو آپ اگر ایک آدمی کے اس کے کیریکٹر کے باقی پیرمیٹرز اگر دیکھ لیں تو یہ گوز ویڈاوٹ سینگ کہ پیسے پہلے پکڑ لی ہوئے تھے تیہ یہ ہوا تھا کہ دونوں میں چھوڑا جائے گا دونوں میں نہیں چھوڑا ایک میں چھوڑا دوسر میں کمزور فیصلہ لکھا تاکہ یہ اپیل میں جا کے ہو جائے تو جج صاحب بھی سرخرو رہے ہیں یہاں آکے جھگڑا پڑ گیا اور جج صفائیہ پیش کرتا پھر رہا ہے کہ جناب میں نے کام پورا کیا ہے یہ جناب آپ یہ یہ کمزوریاں میں نے چھوڑی ہے یہ ایکسپلائٹ کریں لہور آئی کوٹ جو ہے وہ چھبیس تاریخ کو جج صاحب کے حلاف کاروائی شروع کر رہی ہے جو سپریم کوٹ نے کہا ہے جنرل صاحب اصل چیز یہ ہے کہ ایف آئی اے اس پورشن کا حساب کتاب نکال لے ناصر جنجیو سے کہ بھائی تو جو بعد میں جا جا کے اس کو پیسے دے رہا تھا تو پیسے دینے کا وقت تو پہلے تھا اس میں تم نے کیا کیا صحیح ہے بلکہ اچھا ویسے ناصر جنجیوہ ناصر جنجیوہ سے وہ جو جو جس جس تعلق کی آپ بات کر رہے ہیں جنرل صاحب جب ناصر جنجیوہ سے پوچھا کہ تمہارا کیا تعلق ہے اس نے کہا میرا تعلق ہی نہیں ہے وہ جانتے ہی نہیں وہ تو سرے سے بھگر گیا ہے جو بات عارف چودری کر رہے ہیں کہ رفیق طارد صاحب بریف کے لے کے پھرتے رہے ان کی ساری سٹنٹھ ہے یہی بریف کے اگر پورے سپریم کورٹ کا برنجل اٹھا سکتے ہیں تو ایک جاج خریدنا ان کے لیے کیا مسئلہ تھا پیانا صاحب اب سپریم کورٹ نے جو ان کو آپشن دیا ہے کہ اگر یہ چاہیں تو یہ خواجہ عارف صاحب یعنی ان کے وکیل ہیں وہ لے کر جا سکتے ہیں اپنی اپیل کے اندر بطور ایڈیشنل ایویڈنس کے طور پر اب اگر یہ نہیں لے کر جاتے تو بھی یہ فسیں گے کہ انہوں نے اتنا بڑا دھماکہ کرنی کی کوشش کی بام شیل کہ جو یہ ویڈیو آگئی اور نواز شیف ساتھ جاتی اگر لے کر جاتے ہیں تو ان کو ناصر بٹ کو پاکستان لانا پڑے گا ناصر بٹ پاکستان آئے گا تو پھر ان کے بہت سارے راز اور بھی نکلیں دیکھیں امیر عباد صاحب اس فیصلے میں عدالت زمانے جو چیز تیہ کر دی ہے کہ ویڈیو جو ہے وہ کی صورت میں بطور شہادت ایکسپٹیبل ہوگی عدالت میں کہ جس بندے نے یہ ویڈیو بنائی ہے وہ آئے خود اس کا پیش ہونا ضروری ہے تو مسئلہ یہ ہے وہ جلل صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ انہوں نے عدلیہ کو سکینڈلائز کرنے کی مقروح کوشش کی اور وہ تمام لوگ میں پھر کہتا ہوں کہ وہ تمام لوگ امیر عباد صاحب جو اس پریس کانفرنس میں موجود تھے شاید خاکان عباسی نیب کے پاس زیر حراست ہیں مریم نواز صاحب نے جگہا زیر حراست ہیں لیکن اس حوالے سے ان کے خلاف ایف آئی اے کو کاروائی کرنی چاہیے انہوں نے ایک ادارے کو بدنام کرنے کی پاکستان کا ایک وہ ریاست کا اہم ستون ہے عدلیہ انہوں نے پورے ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کی ان کو کسی صورت اس میں سے جس طرح یہ پہلے بچ گئے تھے ملک ایوم والے معاملے میں اس معاملے میں انہیں کیفر کردار تک پہنچانا بہت ضروری ہے جہ رہا ان کا ہائی کوٹ میں شہادت لے کر جانے کا یہ کبھی بھی نہیں لے کر جائیں گے اس ویڈیو کو اسلام آباد ہائی کوٹ میں یہ بلکل بات سے جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں آپ دیکھیں نائنٹین ایٹی فائیب میں نواز شریف صاحب پہلی دفعہ پنجاب کے وزیر اعلی بنے اس وقت سے جو پاکستان کی سیاست میں پیسے کا کلچر ہے وہ شروع ہو پروک تیٹی ایٹ میں کس طرح سے کی گئی وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے یہ سارے معاملات جو ہیں پھر کس طریقے سے انہوں نے نوکریاں بانٹیں تحصیل دار اور اے ایس ای برتی کیے ارکان اسمبلی کے کوٹے مقرر کر دیئے برتیوں میں تو یہ سارے ایسے جناؤنے جرائم ہیں کہ انہوں نے اس ملک کے پورے نظام کو تباہ کر کے رکھ دیا اور یہ کسی طور معافی اور پھر سب سے بڑھ کر امیر عباس یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی قومی سلامتی کے خلاف بھی سانسیاں کرتے رہے ہیں تو اب اس بارے میں کوئی مسئلہ تارے نہیں آنی چاہیے آئین کا پورا اطلاق ان پر ہونا چاہیے آئین آئین کرتے ہیں نا یہ سارے کس آئین نے ان کو یہ حق دیا ہے کہ یہ مسلح فواج کی کردار کچھ ہی کرے کس آئین نے ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ یہ عدلیہ کی تضحیق کریں ان لوگوں کو ذرا برابر شرم حیاء آتی نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے اداروں کو بدنام کرتے ہیں ابھی آپ دیکھیں نا ابھی یہ پیپلز پارٹی نے جو ایک وہ نام نہاد وائٹ پیپر نکالا ہے کہ جی پاکستان انسیف ہے یہ یہ لوگ اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے کون کون سی حدیں پار کر رہے ہیں یہ حکومت کو حرکت میں آنا چاہیے ماضی میں جس طرح پرویز مشرف صاحب نے ان پر نرم ہاتھ رکھا وہ کام نہیں ہونا چاہیے ان غداروں کو جنہوں نے اس ملک کی سلامتی کے ساتھ کھیلا ان کو سامنے لاکر سزائیں دی جانے چاہیے رائٹ جی میں لاسٹ مختصر کومنٹس تینوں سے لینا چاہوں گا کشمیر کے مسئلے پر جنرل صاحب اب تک کی جو پیش رفت ہو چکی ہے ابھی تک تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انڈیا نے ریٹریٹ نہیں کیا جو اس نے آرٹیکل سیکیورٹی کانسل کے اجلاس کے باوجود دنیا بھر سے پاکستان کو سپورٹ ملنے کے باوجود انٹرنیشنل میڈیا کے شور مچانے کے باوجود ابھی تک نہیں کیا اس کا مطلب ہے یا آگے مستقبل قریب میں تو نہیں ہوگا دیکھیں یہ مشکل ہے میں ایک چیز آپ کو واضح کروں موڈی نے جتنی ایک ایسا ٹیررسٹ آدمی جو گجرات سے اٹھا اس نے سیاسی ترقی جتنی کی ہے اور اس دفعہ جتنے وہ جس طرح الیکٹ ہوا ہے وہ ٹوٹلی اس طرح کے کاموں سے ہوا ہے وائلنس انٹی پاکستان انٹی مسلم یہ ان کانسٹیوشنل سٹیپ ہے اس کا اس کے اپنے کانسٹیوشن کی وائلیشن ہے کہ کشمیر کی اسمبلی جو اس سے نہیں پوچھا تو وہ تو ایک ریکلس آدمی ہے لیکن جس دن یہ ریکلسنس چھوڑے گا اس کا کیریئر برباد ہو جائے گا آپ دیکھیں اگر آج وہ یہ واپس لیتے ہیں آرٹیکل تھری سیونٹی فائیو کی ایبروگیشن کو ریورس کرتے ہیں آرٹیکل تھری سیونٹی کی اور آرٹیکل تھرٹی فائیو اے کی تو موڈی کی گورنمنٹ جو ہے یہ شاید یہ وقت چل جائے لیکن آگے اس کا کوئی سکوپ نہیں ہوگا اس لیے یہ کام یہ نہیں کرے گا اس کو جب تک نکیل نہیں پڑے گی صحیح جب تک یہ کھانی نہیں کھالے گا مجبور نہیں ہوگا نہیں کرے گا یہ اور وہ کیسے ہوگا پاکستان has to build up lot of anti ہم نے بڑا اچھا سٹارٹ دیا ہوا ہے کشمیر ڈیسک بن رہے ہیں کشمیر کمیٹری بن گئی ہے جو فورن آفس میں بیٹھے گی لیکن ابھی بھی بہت ضرورت ہے ایک کیمپین لانچ کرنے کی اور میں توقع کرتا ہوں میں دو باقی بنوانوں سے جب جنرل اسمبلی کے لیے جائیں گے وہاں پہ امریکہ تو وہاں بہت سارے لیڈرز کو میں پڑھے اپنا موقع سمجھائیں گے سمجھائیں بلکو ٹھیک ہے جتنی بھی امت مسلمہ ہے عارف صاحب امت مسلمہ امت مسلمہ میں سے صرف ایک ملک ابھی تک ایران سامنے آیا ہے جس کی پارلیمنٹ کے اندر مجلی سے شورہ کے اندر کشمیریوں کی حمایت میں قرارداد پیش کی گئی کسی بھی ملک کے پارلیمنٹ میں ایسا نہیں ہوا اور صرف ایک ایران کے سپریم لیڈرز سامنے آیا ہے آیت اللہ خامنائی جنہوں نے کھل کے بغیر لفظوں کو چھبائے ہوئے کشمیریوں کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور کسی بھی ملک کے سربراہ نے کھل کے بات نہیں کی مہادر محمد اتنے اچھے دوست نے امران خان صاحب کے انہوں نے بھی بہت نپی طلی بات کی انہوں نے انڈیا کو بھی خوش کیا پاکستان کو اب دیکھیں امیر آباز ساتھ طرف سے دو طرفہ معاملہ اسے کہا جا رہا ہے دو طرفہ معاملہ اور پاکستان کو اس طرح کی سپورٹ جو چاہیے وہ نہیں مل دی انٹرنیشنل فورا پہ اور اس کی کئی وجو ہے جس کے لیے یہ ابھی ٹائم بھی نہیں ہے زیادہ لیکن میں آپ کو ایک ارز کروں ایک بنیادی بات وہ جس کے بارے میں زفر اقبال کا یہ شیر ہے کہ حق وہ ہے زفر چین لیا جائے جو بڑھ کر یہ پھیلے ہوئے ہاتھ اٹھانے کے لیے تھے ہماری اپنی قومی غیرت کا یہ سوال ہے کہ پاکستان صرف فقیوں کی حد تک نہیں امنی طور پر ہم اپنی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی لائیں اپنا لائف سٹائل چینج کریں پاکستان کو اپنا سب کچھ اب اس موقع پر یہ نذاکت کو سمجھتے ہوئے کشمیر پر قربان کرنا چاہیے یہ گاریاں یہ بنگرے اور یہ بڑا جو لائف سٹائل ہے اس کو قربان کر کے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پاکستان ساری ایک یک گوشٹ ہو کر کشمیریوں ایک قوم ہو جائے ایک آواز ہو جائے اور پوری دنیا کو پتا چلے پھر دنیا آج کشمیر ریلی ہوئی جس میں کرسٹینز نے سکھوں نے باقی جو مانورٹیز ہیں سب نے بھرپور شرکت کی دیکھیں امیر عباد صاحب یہ بہت اچھا اظہار یک جہتی تھا آج کشمیریوں کے ساتھ دیکھیں مودی جو ہے نا وہ تمام اقلیتوں پر ظلم کر رہا ہے سکھوں پر عیسائیوں پر وہ سب پر ظلم کر رہا ہے دوسری بات جو ابھی آپ نے کہی نا کہ صرف ایران نے دیکھیں ترکی کے صدر نے سب سے پہلے پاکستان کی دو توک انداز میں حمایت کی اور مقبوضہ کشمیر کے عوام پر مظالم کی مضمت بھی کی اور کہا کہ اسے قمام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے وہ آپ بات صحیح کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے اسلامی ممالک کو سامنے آنا چاہیے تھا وہ اس طریقے سے نہیں آئے ان کو کھل کر کشمیریوں کا ساتھ دینا چاہیے بلکہ موڈی کو تو ایوارڈ ملنے لگا ہے یو ای کے اندر رہانہ صاحب موڈی جو ہے نا وہ اپنا آپ دیکھیں گے کہ یہ جو موڈی نے کشمیریوں پر ظلم شروع کیا ہے نا یہ اس میں ایسا فس گیا ہے اس کے اقتدار کا بھی خاتمہ ہوگا اور یہ بھارت کو بھی تڑوائے گا بہت بہت چکی ہے رہانہ تائر صاحب سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے